بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پرگام کے ساتھ آپ کا مذبان آج کا دور حاضر ہے اور میں ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کے بتائے کے خوابوں کے حوالے سے یہ بتانے کے لئے خواب کیا کہتے ہیں میری آپ کی جانبیتانی شقیت ہیں مشہور معبر ہیں حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام کوشش کرتا ہوں کہ پرگام کے ابتدائیے میں کوئی ایسا سچا خواب بیان کروں جس سے ہمارے ایمان کو جلا ملے حضرت عبداللہ بن عوف رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نیند کی حالت میں تھا خواب میں دیکھتا ہوں کہ قیامت باپا ہو گئی ہے اور مجھے حساب کتاب کے لئے لائے گیا لیکن میرا حساب کتاب بہت آسانی سے ہو گیا اور مجھے بہت سارے محل دکھائے گئے اور جب میں محلوں کو میں نے دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا تو کہا یہ محل سارے آپ کے ہیں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کہا گیا کہ اس محل کے دروازوں کو گنو تو میں نے گنا تو پچاس تھے پھر کہا اس محل کے اندر جتنے گھر ہیں ان کو گنو میں نے گنے تو کہا ہم ایک سو پچھتر ہیں بس اسی عالم میں میں صبح کو اٹھ گیا بیدار ہو کے سب سے پہلے میں نے اللہ پاک سبحانہ اللہ عزیز و جل کا شکر ادا کیا پھر مجھے خیال آیا کہ خواب کی تابع لینی چاہیے تو میں حضرت ابن سینین رحمت اللہ کے پاس حاضر ہوں حضرت صاحب کو میں نے خواب سنایا تو ابن سینین رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ آیت القرصی زیادہ پڑھتے ہیں وہ ان کا آپ کو کیسے پتا فرمانے لگے تمہارا خواب اس چیز کو بتا رہا ہے کہ تم آیت القرصی زیادہ پڑھتے ہو کیونکہ اس آیت میں پچاس کلمیں ہیں اور ایک سو پچھتر حروف ہیں اور پھر فرمایا کہ آیت القرصی پڑھنے والے کے لیے بہت ساری آسانیاں بیان کی گئی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صلی اللہ عمجلی صاحب سے بات کریں گے آپ بھی سورام میں شامل ہو سکتے ہیں ان دیے گئے ٹیلی فون نمبر پر ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے گھروں پر آپ کے ٹیوی سکرین پر اپنے نمبر ڈسپلی کر رہے ہیں آپ فون اٹھائیے پرام میں رابطہ کیجئے ہم آپ کو شامل کریں گے بتائیے اپنے خواب لیکن سچے ہونے چاہیے شرح حوالوں سے کیا کہتے ہیں خواب مفتی صلی اللہ عمجلی صاحب میں ساتھ موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے بہت شکریہ گفتگی آغاز کرتے ہیں خواب کچھ ہوتا ہے بنیاد آپ کچھ اور بتا دیتے ہیں میں بھی حیران ہوتا ہوں پھر وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں اب دیکھیں خواب میں دکھائے گیا محل دروازے گھر ابن سینو نامت نے فرمایا آیاء پاتل کرسی زیادہ پڑھتے ہیں پھر اس کی انہوں نے وضحات بھی کر دی کیا فرمائیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سہیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ مبارک وسلم دیکھیں آشکار بھائی کہ آشک کے دور میں کوئی بھی اگر عالم دین خوابوں کی تعبیر بتائے گا تو وہ انہی ائمہ معبرین کے اقوال کی روشنی میں یا جو فرمولاز انہوں نے بتائے ہیں انہی فرمولاز کو اپلائی کرتے ہوئے وہ خوابوں کی تعبیر قرآن و سنت کی روشنی میں بتا سکتا ہے تو مطلب ظاہر ہے کہ ان کی موتاجگی برحال رہے گی اور یہ جو صحیح معبر ہوتا ہے امام محمد ابن سیرین کا جو مقام ہے وہ بہت بلند اور عالی ہے اور آپ اتنے مطلب وہ اللہ سے خوف رکھنے والے تھے کہ جب آپ کے سامنے موت کا ذکر ہوتا تو چہرہ پیلا پڑ جاتا زرد ہو جاتا اور آپ کے جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی اور ایسا نہیں کہ کپ کپی تاری ہوئی اور اگلے ہی لمحے سے ہو گئے یعنی کتنی دیر تک آپ پر وہ کفیات تاری ہوتی کہ آپ اللہ سے اتنا خوف رکھتے تھے اور اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ خواب دیکھتے تو امام محمد ابن سیرین علی رحمہ سے رجوع کرتے ہیں تو یہ جو خواب کی تعبیر آپ نے ارشاد فرمائی ظاہر ہے کہ یہ جو سچا اور ایکسپرٹ معبر ہوتا ہے تو ظاہر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہی بتا سکتا ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے پھر خواب میں کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں جیسے پچاس اور پچھتر کا اشارہ ہوا تو آپ نے آیت القرصی پر اسے تعبیر فرمایا اور حقیقتا وہی معاملہ تھا کہ وہ آیت القرصی زیادہ پڑھتے تھے تو اسی لئے پچاس اور پچھتر کا جو عدد ہے وہ سامنے آیا اور امام المعبرین نے یہ تعبیر ارشاد فرمائی وہ تعبیر بالکل صحیح تھے اور اس کے علاوہ بھی آیت القرصی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کی یہ طویل آیت کریمہ ہے اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حدیث پاک کی روشنی میں آج آشکار بھائی ہم میں سے ہر ایک خوف کھاتا ہے کہ دشمن ہمیں نقصان نہ پہنچائے اگر ہم جو ہے وہ گھر سے اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے آفیسز کے لیے نکلتے ہیں تو دل میں ایک دھڑکہ لگاوا ہوتا ہے کوئی نقصان نہ پہنچائے اچھا جو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تو وہ تو ایسے ہی ہے لیکن جو اپنے ساتھ گارز وغیرہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب سر پر آتی ہے تو وہ بچ نہیں پاتے تو میں آپ کو ایک ایسا مجرب عمل بتا رہا ہوں اسی آیت القرصی کا اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ صبح پڑھ لے ایک مرتبہ شام پڑھ لے تو اللہ حب العالمین کس کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی یہ ابو حریرہ وہ صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث آپ نے روایت فرمائیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے مال غنیمت کے لیے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگرہ مقرر کیا تو ایک رات کو چور آ گیا اس نے مال غنیمت سے چوری کرنا شروع کیا میں نے دور سے پکڑ لیا اسے اس نے کہا میں غریب ہوں مسکین ہوں فاقع کش ہوں کہتے ہیں مجھے رحم آگے میں نے چھوڑ دیا صبح حضور ابی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا اللہ کی عطا سے جانتے ہیں نا اللہ کے ابو حریرہ نے کچھ بتایا نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا اس کے یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور اس نے فاقع کی فاقع کشی کی اور غربت کی شکایت کی بھوکی اپن کی شکایت کی میں نے چھوڑ دیا رحم آ گیا فرمایا وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا دوسری رات پھر آیا پھر یہی معاملہ ہوا پھر آپ نے چھوڑ دیا آقا نے پھر مسکراتے ہوئے پوچھا پھر آپ نے یہی جواب دیا فرمایا جھوٹا ہے پھر آئے گا اب جب تیسری رات آیا تو ابو حریرہ دی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ آج میں نے ٹھان لی چھوڑ ہوں گا نہیں اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اسے بگڑ لیا پھر اس نے کہا کہ ابو حریرہ جب اس نے بھی دیکھا کہ اب چھوٹ نہیں ہو رہی تو کہا کہ ایسی بات بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دو ایک ایسی بات بتا کر جا رہا ہوں جو تمہارے لئے بڑے کام کی تمہیں آج تک کسی نے بتائی نہیں ہوگی کہا کیا بات ہے کہا کہ صبح کے وقت اگر تم آیت القرصی پڑھ لو تو شام تک اللہ کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے اور شام کو یا رات کو پڑھ لو تو صبح تک اللہ کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو گارڈز ہوتے ہیں محافظ ہوتے ہیں انہیں گیبان ہوتے ہیں تو ان کو تو آنے والا دیکھ لیتا ہے انہیں مار بھی سکتا ہے فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں نہ کوئی انہیں دیکھ سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن وہ ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو اب حقی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے آقا نے فیو سکراتے میں پوچھا ابو حریرہ کہ ابو حریرہ نے مسکراتے میں پوچھا کہ ابو حریرہ تم جانتے ہو کہ تمہارا مخاطب تین روز سے کون تھا عرس کی اللہ رسول عالم اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے فرمایا کہ تین روز سے تمہارا جو مخاطب تھا وہ شیطان تھا تھا جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا تھا جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا ماشاءاللہ اچھا ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے علامہ ابن سرین کے حوالے سے تو میری بن نظر ان کی تصنیف پڑی ہے انہوں نے بہت سارے اشارے دیئے ہیں کہ اس حوالے سے کہ یہ ہو تو تعبیر یہ ہوتی ہے یہ ہو تو تعبیر لیکن مجھے بتایا کہ کالر موجود پہلے انس کے شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والکم السلام میں جنید بات کر رہا ہوں کراچی سے جی میرا اس سخارے کے بارے میں سوال ہے جی میں نے اس سخارہ جو ہے وہ کسی ملک کے ٹیولنگ کے لئے میں نے سخارہ کر رہا ہے اور اس کا خواب جو ہے وہ موست پروبی مجھے دوپیر میں آیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے 3-4 دن پہلے male خواب مجھے یہ آیا یہ کہ میری والدہ جو ہے وہ گیٹ پہ کھڑی ہے اور کوئی مجھے جو ہے وہ گاڑی میں لے کے جا رہا ہے اور میری والدہ جو ہے وہ مجھے خدا حافظ کر رہی ہے اور اسی گاڑی میں جو ہے مجھے کوئی میرا دوست کوئی گولڈن کلر کی فائل بھی دے رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا اس دخارے کا جواب اور یہ بھی ہے کہ ہم مستقل اس بات کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم چلے جائیں واپس ہم چلے جائیں تو یہ خواب اس کا آنا جو ہے وہ کیا اس کی بات تو نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں اچھا آپ عام طور پر سوتے کس وقت ہیں جی مفتی صاحب میں جو ہوں وہ فجر کے بعد سو جاتا ہوں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے پھر جوپ پہ چلے جاتا ہوں پھر دوپیر میں آتا ہوں اراؤنڈ ساڑھے چار بجے تو اثر سے پہلے تک اٹھ جاتا ہوں میں ٹھیک ہے جنرلی صاحب آپ کے خواب ہم نے سنے ہیں اور مفتی محمد صورت عزیز صاحب میں ساتھ موجود ہیں بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں قبل اس کے کہ آپ کے خواب کی تابعیلیں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام میری بہن کال ہے کہاں سے ہاں جی پہلی اسلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ مفتی صاحب آپ کا ایمیل ایزرس مل سکتا ہے کہ ہم اگر خواب ڈسکس کرنا چاہے ہیں وارسٹ اپ نمبر وغیرہ کوئی جی جی ہمارا پیج ہے اور میں آنونس بھی کر دوں گا اور آپ کنٹرول سے پوچھیں آپ کو لکھوا دیں گے اپنا خواب بہنگی جی میں نے استخارہ کیا تھا تو مجھے خواب نظر آئے صبح کے ٹائم میں فجر میں بھی نظر آئے راک میں بھی نظر آئے تو ذرا پلیز اس کی رہنمائی کیجئے چاہے نظر آئے آپ کو جی ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے میں میں کسی دعوت وغیرہ میں گئی ہوں اس میں چاول میں پکی ہوئے بریانی وغیرہ کچھ کھا رہی ہوں مرلہ کئی دفعہ کیا ہے تو مختلف خواب نظر آئے کبھی میں نے یہ دیکھا کہ ہڈیاں مروغی کی ہڈیاں چبا رہی ہوں اور اچھا پھر میں نے یہ دیکھا کہ بڑی سی مچھلی ہے گری کلر کی میرے برابر میں کھڑی ہوئی ہیں میرے ہی ہائٹ کی اچھا اور وہ جو سے میں در تو نہیں رہی ہوں لیکن میری بہن نے اس پر تر سے پانی دالا تو وہ مچھلی جو ہے پانی میں بہتی بھی چلی گئی ہے اچھا پھر میں نے یہ دیکھا کہ پتھر پر جیسے کہ گھاس ہوگی ہوئی ہے بڑے چٹان سی ہے مجھے پھر کھڑی بھی ہوں اور پھر بڑی بڑی گھاسے ہوگئے بھی ہیں اچھا استخارہ آپ نے کس چیز کے لیے کیا تھا میری بہن استخارہ میں نے اپنی ایک دوست کے لیے کیا تھا کہ وہ مجھے سمسے ہو رہے ہیں میرے لیے اچھی ہے مجھے اس سے دوستی اپنی دوست سے رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے اس لحاظ سے کیا تھا اچھا ٹھیک ہے آپ کے خواب ہم نے نوٹ کی سمندر بھی دیکھا میں نے اچھا سمندر کئی دفعہ کیا نا تو سمندر بھی دیکھا ہے چھت دیکھا ہے جھولا دیکھا ہے جھوٹا بھی دیکھا ہے کبھی اور ایسا دیکھا ہے جیسے میں اوپر رسے سے لٹا کری ہوں ہاں نیچے راستہ نہیں ہے مجھے سمجھ میں نے آرہا میں کہا جاؤں جنپ لگا اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ نے بہت سارے خوابی اشارے میں بتائے ہیں اور یہ اشارے حقیقت میں کیا ہیں انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائے گا کالرس موجود ہیں پھر ان کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سار عزیز الرحمان آڑی سیدہ کا اٹھا سے بھول رہا ہوں جی جی عزیز الرحمان صاحب فرمائیے گا جی مجھے ایک خواب آئی ہے صبح 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 ایک موٹر سیکل ہے انشی آوازیں بات کریں تھوڑا سا عزیز الرحمان صاحب انشی آوازیں بولیے گا آپ کو صبح صبح خواب نظر آیا کیا ہے ایک موٹر سیکل ہے سار تو وہ ایک چور اٹھانے آتا ہے چور اٹھانے آتا ہے پھر تو اس کے بعد صبح صبح خواب آئی ہے چار بجے ایک صاحب میرے پیچھے دھوڑتا ہے اور میں بازتا ہوں ٹھیک ہے جی جی اچھا بائیک جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے اچھا ایک منٹ جو موٹر سیکل آپ نے دیکھی کہ چور اٹھا رہا ہے موٹر سیکل آپ کی ہے کسی اور کی ہے جی میری اپنی ہے آپ کی اپنی ہے بھائی جی میں گورنمنٹ ملازم ہوں تو اچھا سکول میں میرنم کا پی این ہوں سکول میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ کے خواب نے نوٹ کی ہے پھر عام دیکھتری گئے انشاءاللہ ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں جی آچھا کہا گیا آپ کی جاتھ کولنگ میں شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم جی والیکم مسلام جی کولنگ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں نواب شاہ سے بشرا بات کر رہی ہوں جی بشرا بھین فرمائیے گا آہ سر مجھے یہ نہیں سمجھاتا میں صبح پجت کے آگ پاس یعنی کہ دھائی چھاڑھے تین سو لے کے صبح پجت تک خواب دیکھتی ہوں ایک متلسل یعنی کہ کئی روز تک مجھے آ رہا ہے کہ میرے والد کبھی تو مجھے اس میں صحیح نظر آتے ہیں کبھی ان کا زندگی کا آخری وقت نظر آتا ہے اچانک ختم ہو جاتا خواب پھر جاتا ہے تو یہ مجھے نہیں سمجھا رہا ہے والد صاحب حیات ہے والد صاحب آپ کے حیات ہیں نہیں میرے والدین حیات نہیں ہے مجھے دونوں ہی نظر آتے ہیں دونوں نظر آتے ہیں ہاں لیکن والد کا جو آخری وقت ہے وہ بہت اچھا میری یعنی کہ جو آخری بہن تو ان کے ساتھ بات ہوئی تھی وہ مجھے باقاعدہ بات بھی سنائی دیتی ہے ان کے ساتھ جو میں نے کی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن نواب شاہ سے آپ شامل ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ یقینا جو بہن بھائی نے خواب سنا ہیں وہ جنہوں سنیں سب منتظر ہوں کے خواب کیا کہتے ہیں تھوڑا سا انتظار کیجئے ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین موجود ہیں کالر سنانا چاہتے ہیں خواب ہم سننا چاہتے ہیں بتائیے گا آج کے سیکنٹ کے پہلے کالر السلام علیکم والیکم السلام کالر کہاں سے گجراء سے بات چاہ رہے ہیں جی جی فرمائیے گا تو کاہب میں نا دیکھا ہے ہم ہم کیا دیکھا ہے کہ جنوب کی طرف نا نا دیکھا ہے کہ جنوب کی طرف نا دیکھا ہے روزہ مبارک ہم اور ہانہ کعبہ ماشاءاللہ تو ایک دن نا دندلہ سے نظر آئے دوسرے دن نا پھر رات کو وہی ہاپ دیکھا ہے کہ ہانہ کعبہ اور روزہ مبارک اور درمیان سے نا بڑا شولہ کا ایک نا چمکتا ہوا نظر آئے درمیان میں کیا نظر آیا؟ چمکتا ہوا شولہ نظر آیا چمکتا ہوا شولہ نظر آیا چمکتا ہوا شولہ نظر آیا درمیان میں یہ میری بہن یہ بتا کرنا ہے اس کی طبیل کا بتائیں گے انشاءاللہ آپ کا بہت مشکل ہے ہم پرکران میں شامل ہوں گے اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کے پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں دیکھیں پہلا خواب جنیس صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ انہوں نے ایک استخارہ کہیں ٹریبل کرنے کے لیے کیا تھا تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں جا رہے ہیں کار میں اور والدہ گیٹ پر رخصت کرنے کے لیے کھڑی ہیں اور کوئی انہیں کچھ دے بھی رہا ہے گولنگلر کا میرے خلق میں تو یہ دیکھیں عام طور پر چونکہ آپ دوپہر میں کلولہ فرماتے ہیں آرام فرماتے ہیں تو اس لیے اس خواب کی تعبیر یہی ہوگی کہ آپ نے جس کام کے لیے استخارہ کی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہے باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن خواب میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں پر جہاں بھی آپ جا رہے ہیں آپ کو فائدہ عطا فرمائے دنیاوی بھی اور دینی بھی اس کے بعد بہن نے کئی خواب ایک ہی جہنا اس میں بیان کیے ہیں کہتے ہیں استخارہ میں نے کیا کسی میری سہلی تھی کوئی تو میں یہ استخارہ کرنا چاہی ہوں کہ ان کے ساتھ روابط رکھے جائیں یا نہیں دیکھیں یہاں پر ایک یہ دیکھا کہ کسی دعوت میں چاول یا بریانی وغیرہ کھا رہی ہیں ایک خواب یہ دیکھا کہ مرغی کی ہڑیاں چبا رہی ہیں تیسنا خواب یہ دیکھا کہ مشلی ان کے ساتھ ہوتی ہے پھر اچانک پانی میں بہتی بھی چلی جاتی ہے چٹان پر جوہنا وہ گھاس اگیوی ہے ہرے کلر کی گرین کلر کی کبھی دیکھتی ہیں کہ راستے میں جوہے وہ کسی جگہ پر جوہنا وہ ہنگ ہیں یعنی لٹکی ہوئی ہیں اور پریشان ہے کہ میں کہاں پر ہوں دیکھیں ہمارا اس سے کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کی کسی سہلی سے کس سے کیا دوستی ہے کیا روابط ہیں خواب کی روشنی میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا اشارہ ہو رہا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ چاول بریانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے لمحات میں آپ نے جو خواب دیکھا جس کام کے لیے آپ نے یہ استخارہ کیا ہے خوشی کے لمحات میں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں خوشی کے لمحات میں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور مرغی کی ہڈیے چبا رہی ہیں کہیں کوئی معاملہ ہوگا تو اصل چیز جو فائدے کی ہوگی وہ ان کے حصے میں آئے گی اور آپ کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا ہڈی آئیں گے میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا اسی طرح طریقے سے آپ کو یہ لگے گا کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے لیکن خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی ایسا وقت آیا تو آپ اپنے آپ کو اکیلا پائیں گی اور آخر میں جو چٹان پر گھاس ہے گھاس ہرے رنگ کی ہوتی ہے اور یہ ظاہرے کے ہرہ رنگ خواب میں دیکھنا اچھا ہے لیکن یہ چٹان پر ہے زمین پر نہیں ہے جس طرح زمین پر نہیں وہ ہوتا ہے نا کھیتی باری اس طرح زمین پر نہیں چٹان پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوستوں ہیں لیکن بڑی مشکلوں کے بعد آپ کے لئے کوئی فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے ورنہ فائدہ ہمیشہ انہی کو ہوگا اور آپ کے لئے اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا یہ جو خواب اشارہ کر رہا ہے میں نے وہ بتایا ہے واقعی اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے اللہ رب العالمین ہر ایک کو اچھی دوستیں عطا فرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اچھا اور مخلص دوست میں سمجھتا ہوں کہ نایاب ہے اللہ رب العالمین سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کرنے کی سنسیریٹی کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد جو ہے وہ عزیز الرحمان صاحب نے یہ پوچھا کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ صبح ایک بائیک جو ہے جو ان کی ہے وہ چور اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایک ساپ پیچھے سے آ رہا ہے اور یہ کافی در بھی رہے ہیں کہ یہ کچھ نقصان نہ پہنچا دے دیکھیں بائیک آپ کی ہے چور اٹھا کر لے جاتا ہے اور ساپ کا پیچھے آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پریشانیاں اس وقت آپ کو لاحق ہیں یعنی فائننشل اعتبار سے فائننشل اعتبار سے کہیں نہ کہیں آپ کچھ نقصان اٹھا رہے ہیں یا خدا نہ خاصتہ مستقبل قریب میں ہلکہ پر کہیں سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے یعنی ریزن کیا ہے ساپ کا پیچھے آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دشمن ہے جو آپ کو مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف طریقوں سے مختلف جانبوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو نقصانا سے محفوظ فرمائے نماز کی پابندی فرمائے اور یا حفیظ ہو یا اللہ ہو کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اپنی جان سے اپنے ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ نقصان کا تو سوچے ہی نہیں بس اللہ سے رحم و کرم مانگتے رہے ہیں بہرحال کولر موجود ہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سارے میری بیگم کو خواب آیا ہے انوار بات کر رہا ہے فصلہ بات سی یہ انوار بھی فرمائیے گا میری بیگم کو خواب آیا ہے کہ ان کی گاؤں میں مولوی صاحب تھے ان کی وہ عزیز بھی تھے ان کی بیگم فات پا چکی ہیں میں سمجھا نہیں ان کی بیگم کے گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے ان کے عزیز بیٹے ان مولوی صاحب کی بیگم وفات پا چکی ہے اب آگے بولیئے گا وہ نا اب ان کے خواب میں آئی ہیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ اب بیٹا برکہ پہنا کرو اور سر پر شاہی ڈپٹہ رکھ لیا کرو ایسا کہہ رہا وہ خود دروازے سے باہر چلی گئی ہے تو اتنے سی ان کی انصر بھی ہے اچھا یہ بتائیے گا حقیقی ندگی میں آپ کی وائف ہجاب لیتی ہے پہلے وہ برکہ پہنا کرتی تھی اب برنا وہ دوسرا شدری لے لیتی ہے بہت کبھی باہر بھی جانا ہوگا اچھا ٹھیک ہے وہ سب پوچھیں ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ انبار بھائی اور ایک اور کورا کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میسیس مران بات کر رہی ہوں بفرزوں سے جی جی فرمائیے گا بھائی میں نے فارم میں دیکھا ہے میں نے ایک نیا گھر لیا ہے مزینہ چڑھ کے اوپر جاتی ہوں کھڑکی میرا چھوٹا بیٹا کھولتا ہے تو سامنے میں نے حرم دیکھا حرم میں لوگ تواف کر رہے ہیں ایسے ہی میرے بڑے بیٹے نے خواب میں دیکھا بھی چھوڑ جائے پہلے کہ میں اور میرے چھتینوں بیٹے اور بیٹی ہم سب بچے میرے میاں ہم سب تواف کر رہے ہیں حرم کا حلو حلو جی حرم شریف جا چکے ہیں ہم لوگ ایک دفعہ میرے حزبن اور ہم دونوں گئتے میرے بچے نہیں گئتے اس کے علاوہ میں نے دیکھا تھا ایک اور دیتا تھا کہ ہمیں بہت بڑی بڑی مٹھائیاں کھائی ہیں میں نے بہت زیادہ چاول پکاتے دیکھتی ہوں مٹھائیاں دیکھتی ہوں بہت اکثر دیکھتی ہوں چاول پکاتے لئے تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ واقعی نیا گھر خرید رہی ہیں میرے تو گھر ہے میرا ہے لیکن رینٹ پہ ہے وہ میرا گھر ہے اچھا آپ کا گھر ہے وہ رینٹ پہ آپ نے دیا ہوا ہے مزید خواہش ہے گھر خریدنے کی وہ ایسی خواہش نہیں لیکن وہ تو ہر عورت کے دل میں ہوتا ہی ہے اپنا گھر چالے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد رکھے آپ کو بہت بہت شکریہ جی مفتی صاحب خواب کیا کہتے ہیں اب بشرا بہن نے ناوہ شاہ سے یہ پوچھا کہ مسلسل اپنے والدین کو خواب میں دیکھتی ہیں جو کہ مرحومین ہیں اور کبھی صحیح دیکھتی ہیں کبھی بیمار دیکھتی ہیں کبھی ان کی رخصتی کا عالم دیکھتی ہیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک اولاد کے لیے سب سے بڑی تریجڈی جو ہوتی ہے وہ والدین یا ان میں سے کسی ایک رخصت ہونا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اولاد کی ان سے ایک محبت فطری چیز ہے جو کوئی نکال نہیں سکتا اور یہ شریعت مطارع کے ان مطابق بھی ہے کہ والدین سے محبت کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین سے محبت عطا فرمائے ان کا فرما بردار بنائے تو یہ جب اپنی زندگی میں آپ ان کے ساتھ تھی ان کی خدمت کیا کرتی تھی ان کے ساتھ ہر لمحے تھی اور پھر نظہ کے عالم میں بھی آپ نے کہا کہ میں بہت زیادہ قریب تھی تو دیکھیں جو زندگی کے لمحات ہوتے ہیں شب و روز کے تو وہ پھر خاص طور پر جب آپ کہیں فوکس کرتی ہیں کوئی آپ کی یاد میں ہے تو وہ چیزیں لا شعور میں سیف ہو جاتی ہیں اور پھر زندگی کے کسی مرحلے میں بھی جب بندہ سوتا ہے شعور سو جاتا ہے لا شعور حرکت میں آتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں خواب کی صورت میں ایمہ معبرین اسے خواب حمد کہتے ہیں کہ جہاں زیادہ خیالات ہو تو وہ خواب دکھائی دیتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے لیکن فقط اتنا عرض کروں گا کہ آپ ان کو یاد کیجئے ضرور بلکل یاد کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے جو اچھے اور نیک کام ہیں ان کو کنٹینیو رکھیں دوسرا ان کے لئے دعا مغفرت اور عصال سواب کا ضرور بزرور احتمام کریں اندراب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں عالی مقام نصیف فرمائے پھر اس کے بعد گجراس سے کہ نے یہ پوچھا کہ جنوب کی طرف دیکھتی ہیں تو روزہ مبارک ہے پھر ایک طرف خانہ کعبہ ہے درمیان میں چمکتا ہوا جو ہے وہ شولہ ہے دیکھیں شولہ جو ہوتا ہے نا چمکتا ہوا شولہ یہ کسی یوں سمجھ لیں کہ اب اندھیرہ ہے بلکل اور کہیں پر کوئی شولہ چمکا ہے یا کوئی چیز دکھائی دی تو ایک روشنی کی ایک کرن ہوتی ہے یا کہیں پر بلکل آپ دیکھیں کہ کہیں سفر میں جا رہا ہے تو دور سے روشنی دکھائی دیتی ہے تو ایک امید کی کرن دکھائی دیتی ہے تو آپ کسی کام میں اگر الجیوی ہیں کوئی پریشانی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ یہ پریشانی دور فرمائے گا اور یاد رکھنا کہ کوئی بھی پریشانی جب دور ہوتی ہے نا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا پریشانی ہے لانے میں تو ہمارا حصہ ہے کہ ہمارے عمالے سے ہوتے ہیں ما اصابکم ممصیبتن فبی ما قصبت ایدیکم تمہیں جو یہ آفتیں پہنچتی ہیں تو ہمارے عمال کی وجہ سے ہیں تو ہمارے عمال تو اس کا سبب بنتے ہیں لیکن جانے میں ہمارا کمال نہیں ہوتا اگر یہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو ایک طرف خانہ کعبہ ہے ایک طرف روزہ مقدسہ ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہر پریشانی ہر مصیبت چونکہ ہم اس کی امت ہیں اس کی محبوب کی امت ہیں تو ان کے صدقے میں ہماری پریشانی اللہ رب العالمین دور فرماتا تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی جو بھی ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے بعد انوار صاحب نے فیصلہ با سے یہ پوچھا کہ ان کی بیگم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گاؤں کے ایک مولانا صاحب تھے ان کی مرحومہ جو بیوی ہیں ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے کہہ رہی کہ تم حجاب لیا کرو اور تم جو ہے وہ سر کو اڑا کرو دیکھیں یہ اسی بات ہے جس کا قرآن و حدیث میں حکم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کہ اپنے وجود پر اڑنی رکھیں تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ عورت جو ہے نام ہی عورت ہے اس کا چھپانے کی چیز ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے وجود پر اڑنی رکھیں اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ برکہ پہننا یہ برکہ پہننا یا کوئی بھی یہ برکہ پہننا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کے وجود کو بکل اڑا ہوا ہو اپنے وجود کو آپ نے اڑا ہوا ہو چاہے ایک دبیز چادر کے ذریعے اپنے وجود کو جس میں کوئی عز کوئی عزام ایسے کوئی عز نمائی نہ ہو تو یہ مقصد ہے کہ پردے میں رہے تو یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی جو بیوی صاحبہ ہیں وہ پہلے ہجاب لیتی تھی اب نہیں لیتی تو ایک تنبیہ کی جا رہی کہ وہ آپ اچھا کام کرتی تھی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اللہ تعالی ہماری ساری ماں و بہنوں کو حیاء کی جادر عطا فرمائے باشا اللہ پاک سمہت اللہ عز و عز و عز اپنے بندوں کو اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کو ہر طرح سے سنگللز بھی ملتی ہیں انٹیویشنز بھی ملتی ہیں کہ دکھو سو در جاؤ دے یہ اللہ تعالی کی اتنے بندوں سے محبت ہے چلے مجھے بتایا گیا ہے السلام علیکم السلام علیکم والے والسلام میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی جی کوئی طرح سے بات کر رہی جی فرمائیے جی مفتی صاحب میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں میں جب سے مجھے اچھے برے کی تمیز ہو ہی میں سر پہ دپٹہ لیتی ہوں اور اپنے فردے کا بہت خاص خیال رکھتی ہوں لیکن خواب میں میں کیا دیکھتی ہوں اکثر کہ میرا دپٹہ نہیں ہے یا میں برہانہ ہوں کسی بھی جگہ سے تو میں اکثر ہی یہ خواب دیکھتی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ کسی معاملے میں کچھ پریشان رہتی ہیں جی میں ذرا سینسٹیف زیادہ ہوں مطلب ذرا سے کسی نے کوئی بات کر لی تو آپ نے اپنے مطلب ذات پر وہ بات لے لی پھر پریشان رہتی ہیں ایسا ہے جی جی بلکل بلکل بہت زیادہ یہ بات میں اپنے اوپر لے لیتی ہوں اگر چھوٹی سی بھی بات ہوں میں یہ جی ترٹی سیون آچھا اور یہ میرے میرے دو بچے ہیں اور ایک خواب اور ہے مطلب صاحب جی جی فرمائیے گا جی وہ میں نے ابھی ریسنٹلی صبح کی نماز کے بعد دیکھئے کہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں اور وہاں پہ ایک جلپری جو ہے ستاروں کے درمیان میں جا رہے ہیں اور وہ چپکلی جلپری 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 جی جی تو وہ آسمان جو ہے وہ کپڑے کی شکل میں اسی لپیٹ کر میری ہاتھ میں آ جاتا ہے آچھا ٹھیک جی ٹھیک ہے میری بہن کوئٹہ تھا برام میں شامل ہے اپنے خواب بتائے اور ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالر منتظر ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہے جی جی میں اریپور سے بہو رہی ہوں میں نے دو خوابوں کی تغیر پوچھنی ہے نا فرمائیے گا پہلی خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے نا کہ مجھے زمین سے دو سونے کی چیزیں ملی ہیں نا چھوٹی چھوٹی ایک بانڈی ہے اور ایک چیز ہے تو میں سنایرے کے پاس جاتی ہوں نا تو میں اسے بتاتی ہوں کہ یہ سے چیک کرو کہ یہ سونا ہے یا ویسے یہ نا تو وہ بولتا زبان سے کچھ نہیں اور مجھے اتنی پیسے دیتا ہے اس کے اتنی پیسے وہ نوٹوں کی اس طرح گھٹیاں نا مجھے دے دیتا ہے مجھے سمجھے نہیں آتی کہ میں اتنے پیسے کو کیا کروں میں رہن ہو جاتی ہوں نا تو دوسری خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو بینسے ہیں نا کالی رنگ کی وہ میرے اور میرے بچوں کے پیچھے لگی ہیں دو بینسے ہیں کالی بینسے ہیں نا وہ پیچھے لگی ہو جہاں میں باگتی ہوں نا وہ میرے پیچھے آ جاتی ہیں اور میں اندر سے کنڈی لگاتی ہوں وہ دروازے بھی توڑ دیتی ہیں نا اندر آنے کے کوشش کرتی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں کہاں باگ جاؤں نا تو پھر ایک مردہ آ جاتا ہے اجنبی نا اسے میں نہیں پچانتی وہ اس کو باند دیتا ہے ایک بینس کو کہتا ہے اتنی سی بات ہے تم اتنی دار رہی ہو یہ دیکھو نا مجھے تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا پھر بھی میں بار نہیں نکلتی میں کہتی ہوں کہ مجھے پیچھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں جی شوہر گاڑی چلاتے ہیں میرے کچھ فائننشالی کچھ پریشانی ہوئے آپ جی بس بیماری ہے اور پریشانی کوئی نہیں ہے کوئی پیسوں کا پرابلم تو نہیں ہے جی نہیں نہیں پیسوں کا کوئی نہیں اچھا یہ کبھی سوچتے ہیں کہ میرے شوہر کا کام اچھا ہو جائے کچھ پیسے آ جائیں جی نہیں اللہ کا شکر ہے مطمئن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک اور کالور کو شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام جی کہاں سے اور کون بات کر رہی ہوئے بہن میں سنینہ بات کر رہی ہے ایران سے جی فرمائیے گا جی میں ہمیشہ خواب میں سمندر بیٹھتی ہوں نا سمندر کبھی قبر طوفانی کبھی قبر طوفانی ہوتا ہے لیکن زیادہ ترینی میں جس علاقے میں سڑھی ہوں دور تک جہاں تک میری نظر جاتی ہے مجھے سمندر کا پانی یعنی علاقے کے اندر پھیلہ ہوا نظر آتی پریشان بہت رہتی ہیں آپ پریشان بہت زیادہ رہتی ہیں اور میرے دل میں اور میرے دل میں خوف بھی ہوتا ہے سنانی کا کہ ایسا نہیں میں مر جاؤں یہ طوفان آ جائے مجھ پر اور میں ختم ہوتا ہوتا ہے مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی ریال لائف میں بہت زیادہ ٹینشن میں پریشان رہتی ہیں جی نہیں بس یہ پریشانی مجھے ہوتی ہے کہ اچھا جس شہر میں میں رہتے ہیں سمندر وہاں بلکل کریے ہیں تو ہمیشہ میں سنانی کی جراؤ کے بارے میں سوچی رہتی ہیں ایک اور کالور کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام میرے بھائی کالور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر جی افسر علی بات کر رہا ہوں سعودی ارہبیہ سے سر جی افسر علی صاحب فرمائیے گا جی سر محسی صاحب کی سلام میں خدمت سلام عرض ہے اور میرے سر ان تین خواب ہیں ایک تو میں اکثر اپنے آپ کو تیز بارش میں نہاتا ہو دیکھتا ہوں اور میں خوشی کرتا ہوں آپ یہ بارش میں نہاتے ہو دیکھتے ہیں مفضل پوچھ رہے ہیں آپ بارش سے خوشگوار محسوس کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں نہیں میں اپنے آپ کو بچانے کی خوشی کرتا ہوں خوف کھاتے ہیں آپ دوسرا یہ ہے میں اکثر کبھی ازان دے رہا ہوتا ہوں خواب میں کبھی تکبیر کہہ رہا ہوں تو اور کبھی نماز پڑھ رہا ہوں پھر سے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں نماز کے پابند ہے آپ جی الحمدللہ سر پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں ماشاءاللہ جی اور تیسرا خواب اور سر تیسرا خواب آج صبح ہی میں نے دیکھا تھا کہ میں نکر صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے اوپر نا حاضری کے لیے جا رہا ہوں تو آگے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر سے رستہ بند ہے آپ دوسری طرف سے جائیں تو جیسے میں دوسری طرف کو دائیں آت پہ یعنی کہ گھومتا ہوں تو ادھر آدمی قبروں پہ پھوڑ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یمدی علیہ السلام کی قبریں ٹھیک تو اسی دوران میری صبح یہاں کھوڑ جاتی ہے آپ کام کیا کرتے ہیں سعودیہ میں جی میں فور مین ہوں کمپنی میں ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور چلتے ہیں ناظرین مفتی صاحب کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں ابھی آپ نے اور کولز نہیں تو پھر یہ خواب رہ جائیں گے وقت کا کتے میں بہترہ پوچھ لیجئے گا کنٹرون بتائیے گا بھی کتنا چھے منٹ میں ہو جائیں ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں یہ ہو جائیں اچھا اب بہن کا یہ خواب ہے کراچی سے ہی انہوں نے پوچھا کہ نیا گھر لیا ہے اور کھڑکی کھولتی ہیں تو سامنے حرم ہے اچھا دوسرا خواب دیکھا کہ یہ سب مل کر حرم کا تواف کر رہے ہیں تیسرا خواب یہ دیکھا کہ یہ مٹھائیاں اور چاول کھا رہے ہیں دیکھیں یہ سارے خواب آپ کے بہت اچھے ہیں نیا گھر لینا یعنی یو سو مجلے کے خواب میں دیکھنا کہ نیا گھر لیا ہے تو ایسا ضروری نہیں کہ آپ حقیقت میں بھی نیا گھر خرید رہی ہیں یا خرید رہے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا فوکس کسی چیز پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یا پھر آپ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو خواب میں وہ دکھائی دیتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دوسرا جو حرم کا تواف ہے مٹھائیاں ہیں دیکھیں مٹھائی یہ خوشی کے موقع پر کھائی جاتی ہے اچھا چاول ہیں یہ غزہ ہے رسک ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے حرم کا تواف انتہائی مبارک اور مقدس ہے یعنی حرم کا تواف کسی نے اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو کرتے ہوئے دیکھا تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں اس کی بخشش کے سائے میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بے انتہا رحمتیں نازل فرما رہا ہے کہ اس کے گھر کا تواف یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی سید میں عرش الہی ہے ساتوں آسمان اوپر عرش الہی ہے تو وہاں پر فرشتے وہ کام کر رہے ہیں جو آپ خانہ کعبہ میں تواف کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو آپ دیکھیں کتنا مبارک اور مقدس گناہوں کی بخشش پھر جائز حاجات کا پورا ہونا یعنی ساری نعمتیں اس ایک تواف میں ہیں تو حرم کا تواف دیکھا یہ بھی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف بھی اشارہ ہے مٹھائیاں چاول دیکھنا اسے کھانا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ رسپ میں آپ کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور جو کھا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہتر بھی ہوگا اور آپ اس سے مستفیض بھی ہوں گی اسی طریقے سے نیا گھر لینا پھر کھڑکی کھولی تو سامنے حرم ہے تو یہ بھی بڑا مبارک خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی توفیق عطا فرمائی ہو آپ وہ عبادات کر رہی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہو یا مستقبل میں آپ کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ایسے کام کریں جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے پوری فیملی کو بلکہ تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوئیتہ سے بہن نے پوچھا کہ دوبٹہ جو ہے نا وہ یہ لیتی ہیں اور پردے کا احتمام بھی کرتی ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن خواب میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بغیر دوبٹے کے دیکھتی ہیں اور بعض اوقات بغیر جو ہے وہ لباس کے دیکھتی ہیں دیکھیں میں نے جو ان سے پوچھا ہے اس کی روشنی میں اس کر رہا ہوں کہ بعض اوقات شیطان اس طریقے سے آ کر جو ہے وہ مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے آپ ہر وقت سوچتی رہتی ہیں اس سوچ کو ختم کریں کہ بعض اوقات پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہیں ذرا سی بات کسی کی لے لی اور اس پر کرتی رہیں جلتی رہیں اس طرح نہ کریں ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی آپ نے یہ خواب دیکھا کہ یہ تو میری عزت پر بات آگئی یہ بات جو اس نے کی اس نے مجھے کی ہوگی اس طرح نہ سوچیں اچھے جذبات رکھیں اور کسی کی بات کو اپنے اوپر نہ لیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اس کے بعد آسمان کی طرف کہتی ہیں کہ کوئی جلد پری اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ بعض وقت بندہ پریشان ہوتا ہے تو اسے خواب نزل آتے ہیں اس کی تعبیر نہیں ہے بہن نے کہا کہ زمین سے جو ہے وہ سونی کی چیزیں ملی ہیں سونیار کے پاس گئے تو وہ پیسے بہت دیتا ہے کہتا کچھ بھی نہیں ہے دو بھیسے ہیں کالے رنگ کی پیچھے آتی ہیں کوئی بندہ آ کر بان لیتا ہے کچھ پریشانیاں آپ کی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ رزق کے معاملات آپ کے لئے بہت اچھے فرما دے گا رزقی کو شادی اطاف فرمائے بہن نے خواب میں دیکھا کہ سمندر ہے کبھی توفانی کبھی اور ان کو سونامی کبھی خوف آتا ہے بات یہ ہے کہ یہ بتاتی ہے میں ایسے شہر میں ہوں کہ جہاں سمندر ہے تو آپ کے دل میں خوف ہیں خیالات ہیں اس وجہ سے آپ یہ خواب دیکھ رہی ہیں اس کی کوئی تابع نہیں یہ خواب حمد ہے اس کے بعد افسر علی نے سعودیہ سے پوچھا کہ اکثر بارش میں نہاتے ہیں اور بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کچھ پریشانیاں یا تو ہیں یا مستقبل میں کچھ چھوٹی موٹی پریشانیاں ان کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ و معمون فرمائے میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز تو آپ پڑھتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر قصص سے پڑھیں اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آپ کی مدد فرمائے گا کبھی آزان خواب میں دیتے ہیں کبھی نماز پڑھتے ہیں تقبیر دیتے ہیں یہ بڑے اچھے خواب ہیں اللہ تعالیٰ آپ تو وہاں سعودیہ میں ہیں تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو بار بار وہاں کی حاضی عطا فرمائے گا پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں پھر وہاں پر کچھ قبر مبارک دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھول ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزارف اور انوار ہے تو یہ بڑی آپ کے لئے سعادت کی بات ہے اور آپ دل سے حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ آزان کبھی نماز کبھی تقبیر اور یہ روزہ رسول والا یہ بڑا پیارا خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ عبادت کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں اور آگے بڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف اور آئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے گا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا ہے خیرت و فرمائے اور آپ نے بہت کم وقت میں بہت کم دورانی ہے بہت سارے خوابوں کی تعبیر بتائیے ناظرین کرام کوشش ہماری یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ سب کو پرامل شامل کریں رہ گیا ہے یہ معاملہ کہ جو لوگ شامل نہیں ہو پاتے ان کے لئے ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ ہمارے پیج پر بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں آپ اپنے خواب بین کریں انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزی صاحب آپ کو اس حوالے سے بھی جواب دیں گے آیت کرسی کے والے سے میں نے پیجائیے میں یہی کہا تھا کہ وہ آسمانی نور ہے اور سورہ بقر کے کہتے ہیں کہ سردار آیت ہے بستر پر جا کر پڑھنا مسلم عمل ہے پڑھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے آیت کرسی پڑھنے سے اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو لوگ آیت کرسی پڑھتے ہیں موت کے وقت ان کے لئے اللہ پاک کہ گھر سے جب نکلے تو آیت کرسی پڑھ کے اپنے اوپر بھی گھر پر بھی دھم کر دے انشاءاللہ آپ کی واپسی تک حفاظت پر رہے گا انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں ناظرین کے جنہوں نے دوبارہ دیکھنا ہے پاکستانی ٹائم کتاب ہے انشاءاللہ کل دو پہر ہو جا آپ کے خدمات پر پیش کریں گے انہوں نے بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا مذبان آشکہ داور حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امزدی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمات پھر حاضر ہوگا اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ